اللہ وآلہ وسلم سلام و تحیتو والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المزنبین انیسی الغریبین رحمت للعالمین ابل قاسم محمد وعلا آلہ تجیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتخبین المنتجبین و لعنت اللہ علی عدائہم و مقصر فضائلہم و منکر ولایتہم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم و من الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم و لا حدن و لا کتاب منیر سلوات اگر زحمت نہ سمجھیں تو آپ اس سے اچھی سلوات کی تلاوت فرما سکتے ہیں ملکے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ اختتام مجلس ہے حسن اختتام کی خاطر ملکے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت بیق زبان نعرہ حیدری بار دیگر حیدری بار دیگر حیدری برائے عظمت باب الحوائج موسیٰ ابن جعفر بلندر سلوہ اللہم صلی علی محمد وعال محمد اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے میرے انتہائی واجب الاحترام سامینِ گرامی قدر مجھ سے قبل قبلہ محترم ہمارے سید بزرگوار انبیاء کا اور اولیاء کا ذکر کر رہے تھے توجہ ہے میں ابھی بیٹھا سوچ رہا تھا یہ کیسی بات ہے مجلس حسین کی ہے ذکر یاکوب کا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر آدم کی توبہ کا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر نوح کی کشتی کا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر یوسف کے حسن کا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر موسیٰ کے کوہ تور پہ جانے کا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر علی کے مردے اٹھانے کا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر ابراہیم کے خواب کا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر اسماعیل کی قربانی کا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر تورات و انجیل و زبور کا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر قرآن کا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر ایمان کا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر اسلام کا ہے میرا خموش مجمع مجلس حسین کی ہے ذکر سوالاک نبیوں کا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر توحید کا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر اللہ کی عدالت کا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر نبی کی نبوت کا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر علی کی ولایت کا ہے مجلس حسین کی ہوتی ہے ذکر بزمِ ملائکہ کا ہوتا ہے مجلس حسین کی ہوتی ہے ذکر آدم کو سجدے کرنے کا ہوتا ہے مجلس حسین کی ہوتی ہے ذکر شیطان کو باہر نکالنے کا ہوتا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر شیطان کا ہے شیطانوں کا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر نماز کا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر علی کے خیبر اکھاڑنے کا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر علی کے بدر کو فتح کرنے کا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر نزول قرآن کا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر کعبے میں علی کے اترنے کا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر حسن کی سلو کا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر روزے کی عظمت کا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر کعبے کے تواف کا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر تولہ کا ہے تبرہ کا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر نبیوں کا ولیوں کا ہے کیوں کیونکہ ہم زیارت وارثہ میں پڑتے ہیں حسین آدم کا وارث ہے حسین نوح کا وارث ہے حسین ابراہیم کا وارث ہے حسین موسیٰ کا وارث ہے آؤ امت مسلمہ کو پیغام دے رہے ہیں کوئی ایسی جگہ نہیں ملے گی جہاں تمہیں سارے کا سارا دین نچوڑ کے مل جائے صرف ایک جگہ ہے مجلس حسین ابن علی بہت شکریہ شکریہ خدا کی قسم اس مجلس کے علاوہ کوئی جلسہ دکھاؤ جہاں یہ سارے ذکر ہوتے ہو بھائی جس کا جلسہ ہو جس کے نام کا جلسہ ہو ذکر بھی اسی کا ہوتا ہے جلسہ پیپرز پارٹی کا ہو نون لی کا ذکر نہیں ہوتا یہ واحد مجلس ہے ذکر مصطفیٰ کا ساتھ ابو اللہ پہ لانت بھی ذکر آدم کا ساتھ ابلیس پہ لانت بھی ذکر ابراہیم کا ساتھ نمرود پہ لانت ذکر علی کا تولہ بھی ہے تبرہ بھی ہے سالوہ توجہ ہے اب نہ کہنا کہ حسین کا ذکر کرو یزید کو چھوڑ دو بیچارے نے ایک گناہ کر لیا ممکن ہے اللہ نے معاف کیا ہو یا اللہ سے پوچھو قرآن میں حبیب کی ناتیں پڑھے یہ کیوں فرماتا ہے تبت یدہ ابی لہب وطب اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تیرا کچھ نہ رہے میرا اللہ تُو اپنے کلمیں پڑھ نبی کے کلمیں پڑھ قرآن میں ابو لہب کا ذکر کیوں کر رہا ہے آوازیں تو ہی دائے گی محبت کے تقاضے ہوتے ہیں جہاں اپنوں کی تعریفیں کی جائیں وہاں اپنوں کے دشمنوں پہ اللہ میں تبھی کی جائیں ہم نے ہمیں تو قرآن نے بتایا ہے کہ صلی کا اتبرہ کیا ہوتا ہے توجہ ہے دیکھئے توحید بھی لینی ہے تو اس مجلس میں توحید بھی لینی ہے تو اس مجلس میں آو لوگ توحید کے بھارے میں جھگڑے کر رہے ہیں کسی کا اللہ جہنم میں اپنی ٹانگ ڈالے گا بھائی بات ڈکی چھپی نہیں کر رہا کتابوں میں موجود ہے معاشر کا میدان سجے گا اللہ جہنم میں بندے ڈالے گا پھر پوچھے گا حال میں مزید کچھ اور چاہیے جہنم کہے گی ہاں پھر اللہ اپنی ٹانگ جہنم میں ڈال دے گا اب خود ہی اندازہ لگائی ہے جن کا اللہ جہنم میں جائے یاد رکھئے گا سامینِ گرامِ قدر ہم ایسے اللہ کے قائل نہیں ہم ایسی توحید کے قائل نہیں جہنم میں اللہ نہیں جاتا ہم تو اس اللہ کے مانے والے ہیں جس کا علی بھی جنت و جہنم تقسیم کرے گا اللہ جہنم میں نہیں جاتا یہ غلط اقیدہ ہے غلط کانسپٹ ہے اقیدہِ توحید لینا ہے تو علی کے دروازے پہ آؤ علی قسیم النعر وال جنہ ہے علی جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے اگر دل ہو تو آج علی کے ہاتھوں سے جنت لے لیں پیچھے والے حباب پریشان تو نہیں بیٹھے بھئے مجھے کیوں گبراہت ہو رہی ہے اس محلے کے بارے میں یاد رکھنا آٹھ میں مولا حضرتِ امام علی بن موسیٰ رضا رہے صلات و السلام آقا کی خدمت میں ایک منکرِ ولایت آیا اس نے کہا سرکار آپ کے جد نے فرمایا کہ علی جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مالی کی یومدین تو اللہ ہے جنت کا مالک تو اللہ ہے جہنم کا خالق تو اللہ ہے پھر علی تقسیم کیسے کریں گے علی کے علی بیٹے نے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا فرمایا تو نے یہ حدیث نہیں سنی کہ علی کی محبت ایمان ہے علی کی دشمنی منافقت ہے کہتا ہے سنا ہے فرمایا مومن جنت میں جائیں گے منافق جہنم میں جائیں گے جب آقا نے یہ فرمایا ساتھ کھڑا تھا علی کا عاشق جب یہ منکر چلا گیا نا وہ قریب آئے اس نے کسرکار آج تو کمال کر دیا مولا نے فرمایا کیا کیا جواب دیا آگے سے لا جواب ہو گیا آقا نے فرمایا وہ جواب تھا اس کے لیے تیرے لیے نہیں ہے جو بندے پہنچ گئے پہنچ گئے تمہاری سماعتوں کو میرا سلا وہ اس کے لیے تھا مولا یہ کیا اس کے لیے جواب اور میرے لیے جواب اور آقا نے فرمایا اس کا ذرف اور تھا تیرا ذرف اور ہے جو علی کی ولایت کو نہ مانے انہیں ایسے ہی سمجھانا پڑتا ہے کہ مومن جنت میں جائیں گے منافق جہنم میں جائیں گے تو مولا میرے لیے کیا جواب علی کے علی بیٹے نے فرمایا سنو محشر کا میدان سجے گا یہاں جنت ہوگی یہاں جہنم ہوگی درمیان میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوگا علی محشر کے میدان سے بندے جن جن کے جہنم میں ڈالے گا اور فرمائے گا ہاں زالہ کا یہ تیرا ہے کیونکہ میرا دشمن ہے جنت میں ڈال دکے گا یہ تیرا ہے کیونکہ میرا ہے یہ میرا ہے جیو اب پتہ چلا علی کے فضائل ہر کسی کے سامنے پڑھنے کے قابل نہیں نہیں جملہ میں غلط کہہ گیا علی کے فضائل پڑھنے کے قابل ہیں ہر کوئی سننے کے قابل نہیں ہیں ظرف دیکھ کے بات کیا کرو ناز کرو کہ علی جیسا پیر ملا ہے جس کے ہاتھوں سے جنت و جہنم تقسیم ہوگی توحید کے بارے میں لوگ جھگڑ رہے ہیں جہنم میں جائیں گا خدا کا نام لوگ میں نے سورہ لکمان کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ کے بارے میں کچھ لوگ جھگڑتے ہیں بے غیر علمن والا حدوں والا کتاب منیر ان کے پاس نہ علم ہے نہ ہدایت ہے نہ روشن کتاب ہے پتہ چلا توحید تب سمجھ میں آئے گی جب علم ہوگا ہدایت ہوگی روشن کتاب ہوگی جس کے پاس علم نہیں اسے بھی توحید کا پتہ نہیں چلے گا جس کے پاس ہدایت نہیں اسے بھی توحید کا پتہ نہیں چلے گا جس کے پاس کتاب روشن نہیں اسے بھی توحید کا پتہ نہیں چلے گا در بدر کی ٹھوکرے نہ کھاؤ اللہ نے تینوں چیزیں ایک گھر میں رکھ دی ہیں علم لینا ہے تو بھی یہاں آؤ ہدایت لینی ہے تو بھی یہاں آؤ قرآن لینا ہے تو بھی یہاں آؤ کیونکہ نبی نے علی سے فرمایا انا مدینہ العلم و علیون بابوہا علم کا شہربی محمد دروازہ علی اور ہدایت کون کرتا ہے قرآن نے کہا لے کل قوم انحاد ہر قوم کا حادی ہوتا ہے محمد نے علی کو دیکھا مجمع صحابہ کا دیکھ رہا تھا فرمایا میرے پروانوں میرے مستانوں میرے دیوانوں اے میرے صحابہ ہر قوم کا حادی ہوتا ہے میری قوم کے حادی کو علی کہتے ادایت فی علی سے اور فی علی سے القرآن وما علی وعلی وما القرآن قرآن علی کے ساتھ علی قرآن کے ساتھ جو علی سے دور ہوا وہ علم سے دور ہے جو علی سے دور وہ ہدایت سے دور ہے جو علی سے دور وہ قرآن سے دور ہے کون ہے علی کے علاوہ جو دروازہ شہر علم ہو لوگوں نے جب فضائل علی کہیں کہیں سے چھپا نہ سکے تو پھر کسی اور کے بڑھانے شروع کر دی ہیں جس طرح میں نے جشنِ مولودِ کعبہ کے دوران کہا تھا صلی اللہ علی وآلہی صلی اللہ علی پہلے کہتے رہے مگر جب گزارا نہ ہوا پھر کہا آلہی تو نکال نہیں سکتے آلہی کے آگے اور ایڈ کر دیا اصحابے ہی بھئی اصحابہ کا اپنی جگہ مقام ہے مگر درود میں یہ شامل نہیں ہے گھر والے اور ہیں در والے اور ہیں صحابہ نوکر ہیں اہلِ بیت صحابہ نوکر ہیں اہلِ بیت سردار ہیں کیونکہ صحابی عرش پہ بھی ہو تو محمد کا نوکر ہے حسین فرش پہ بھی ہو تو محمد کا بیٹا ہے فرق ہے لوگوں نے اضافے کرنے شروع کر اب آلہی کے ساتھ اصحابے ہی کو بھی ملائے جا رہا ہے اسی طرح یہ ان کی پرانی عادت ہے جیسے آنا مدینہ تعلیم با علی ان بابوہا جب یہ حدیث حضم نہ ہوئی کہ علی دروازہ ہے چند بندے بیٹھ گئے مزدور مزاج میں ایک جملہ کہہ دوں شاہ جی جن کے ہاتھوں میں بیلچے آنے چاہیئے تھے ان کے ہاتھوں میں کلم آ گیا مزدور مزاجوں کو کیا پتا کہ علی کیا ہے چونکہ مزاج مزدوروں والا تھا تم نے دیواریں بھی بنا لی تم نے پرنالے بھی بنا لیے تم نے چھات بھی بنا لیے یاد رکھنا ارے گھار کے پرنالے ہوتے ہیں شہروں کے پرنالے نہیں مل کے مولو علی حق بہت شکریہ بات میری ہوتی تو شاید کوئی قبول نہ کرتا ہمارے بھائیوں کے مولانا مفتی حنیف قریشی صاحب چار سال پہلے کی بات ہے بول چینل ٹی وی پہ پروگرام لگتا تھا بول غالباً اسی طرح کا اور اس پہ دیگر مقاطب فکر کے علماء بھی تھے مولانا مفتی حنیف قریشی بھی تھے آگے سامین میں سے ایک بچی کھڑی ہو گئی جس نے سوال کیا بچی کا سوال بتا رہا تھا کہ شجرہ تیبہ کے گھر سے تعلق رکھتی ہے کیونکہ خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں بچے ہمارے جہاں بھی جائیں بتاتے ہیں ہم علی والے ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا بتاتا ہے میں آپ کو چھوٹا سا اپنا مختصر تجربہ بتاؤں غالباً کافی عرصہ ہو گیا جب میں میٹرک پاس کار کے پنجاب کالیج سیال کورٹ میں میں نے ایڈمیشن لیا میری عادت تھی میں پہلی لائن میں بیٹھتا تھا ہمارے ٹیچر اہل سنت اگر زندہ ہیں خدا زندگی کرے وہ ابھی مجھے ایک دو دن ہوئے تھے کراس میں جاتے ہوئے وہ نہیں جانتے تھے میرا مذہب سید بھی نہیں جانتے تھے کہ میں سید ہوں محسین نام سے آشنا تھے ایک دن اچانک انہیں موبائل کی ضرورت پڑی چونکہ میں آگے آگے سامنے بیٹھا تھا کہنے لگے محسین اپنا موبائل دینا میں نے موبائل نکال کے دیا انہوں نے جیسے ہی آن کیا اوپر لکھا تھا یا علی مدد لودھ فلیج یہ گا جوان جو بچے سکولوں میں کالیج میں جاتے ہیں جب دیکھا نے یا علی مدد پھر مجھے دیکھا پھر موبائل دیکھا پھر مجھے دیکھا موبائل مجھے دیکھے کہنے لگے آپ مومن تو نہیں ہیں خدا کی قسم میں نے کاغذ کلم اٹھایا نجف کی طرف رکھ کر کے کہا یا علی تیرا شکریہ آج بھی لوگ مانتے ہیں مومن وہی ہوتا ہے جو علی والا ہے جو علی والا چار مصرے میں نے اس وقت لکھے تھے مدھت مرتضی تو میری پہچان بن گئی دل میں بسی محبت تو ایمان بن گئی دنیا کی بادشاہی تو قدموں کی خاک ہے اس در کی ہی غلامی میں نشان بن گئی اس تحلیس میں جھکو یہی علم کا دروازہ ہے تو بات نہ کہا رہا تھا وہ بچی کھڑی ہوئی پروگرام میں ٹی وی پہ وہ پروگرام میں نے دیکھا شاید یوٹیوب پہ بھی ہو یقیناً ہوگا بچی کھڑی ہوئی اس نے کہا مولانا میرے ایک سوال ہے سارے علماء متوجہ ہوئے کیا سوال یہ جو حدیث ہے کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے فلان دیوارے ہیں فلان چھت ہے فلان پرنالہ ہے کیا فرماتے ہیں آپ اس کے بارے میں مفتنی صاحب متوجہ ہو کے بولنے لگے پیغمبر کی حدیث انا مدینة العلم وعلیون بابوہا بس انہوں نے کہا آگے جو ہے وہ موضوعی ہے وہ وز کی گئی وہ گھڑی گئی ہے یعنی غیر بھی مانتے ہیں صرف دروازہ چلو ایک منٹ کے لیے میں مان لیتا ہوں کہ چھت بھی ہے میرا اللہ اس منٹ میں مجھے موت نہ دینا بندے کا خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے فرض کرتے ہیں فرض کرنے میں کیا عشق ہے مان لیا دروازہ بھی ہے دیواریں بھی ہیں دروازے کے ساتھ چھت بھی ہے پرنالے بھی ہیں ایسے مجھے بھی شرم آتی ہے پرنالے کہتے ہوئے پرنالوں کا کام ہے فضول پانی نکل کے ضائع کرنا جس نے محمد کو جیسا سمجھا جملے بھی تو ویسے بنائے گا نا یہ شہر ہے دیواریں بھی ہیں چھت بھی ہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں جسے مرضی دیوار بناو لیکن ماننا پڑے گا وہ رستہ روکنے والے تھے علی رستہ بنانے والے جو محمد تک پہنچائے وہ علی ہے جو محمد سے دور کرے وہ کوئی اور ہے پریشان تو نہیں ہوں گے یہ آپ کے دروازے پہ فقیر حضرات آتے ہیں اور مولا علی کا نام لے کے مانگتے ہیں اللہ کا نام لے کے مانگتے ہیں دیتے ہیں یا نہیں بڑے ڈھلے وہ دیو دیتے ہیں ماشاءاللہ دینا چاہیے خوش قسمت ہے وہ ہاتھ جو اوپر ہوتے ہیں آپ کے دروازے پہ کوئی آئے اور کہہ دے مجھے اللہ کے نام پہ دے دو آپ بچے کو کہتے ہیں کہ جا کر دے دو اور یہ اچھی بات ہے کوشش کیا کریں خیرات صدقے وغیرہ بچوں کے ہاتھوں سے کروایا کریں تاکہ انہیں دینے کی عادت پڑ جائے جب دروازے پہ آئے آپ نے دے دیا اور یہ فقیر حضرات بھی بڑے سیانے ہوتی ہیں شاہ جی دروازہ دیکھ لیتے ہیں جس کے باہر لکھاؤ یا علی مدد صدقہ غازی دا میں نوکر غازی دا اے یا حسین مدد یا علم لگا ہو وہ مان لیتے ہیں یہ پکا گھر علی والوں کا ہے فقیر کو بھی پتا ہے جس دروازے پہ علی کا نام ہو وہ گھر علی والوں کا ہوتا ہے گاؤں کے جاہل سے جاہل کو بھی پتا ہے جس دروازے پہ علی کا نام ہو وہ گھر علی والوں کا ہے میراج کی شب رسول گئے واپس آئے صحابہ سے بتانے لگے جس دروازے سے جاتا تھا علی لکھا ہے جنت کے ہر دروازے پہ علی لکھا تو مان نہ پڑے گا جس گھر کے در پہ نامِ علی ہو وہ اہرے غیرے کا گھر نہیں علی والوں کا گھر ہے وہ علی والوں کا گھر ہے نیازِ اللہ وہ کیا ہوتا ہے نظرِ اللہ نیازِ حسین اللہ کی نظر حسین کی نیاز لوگ بھی مانتے ہیں اگر مانگنا ہے تو ان کے نام پہ مانگو جن کے نام پہ دنیا مانگتی ہے جن کے دروازے سے دنیا آپ کے دروازے پہ آ گیا آپ نے دے دیا ایمان سے وطانا وہی فقیر سفید کپڑے پہن کے سر پہ سفید رنگ کی ٹوپی پہن کے ہاتھ میں دسوی پکڑ کے ماتھے پہ محراب بنا